میڈیا الیکٹرونک میڈیا تمام بائیوں کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم ملازمین کی بات سننے کے لئے یہاں پر آئے اس کے لئے تمام جمع کشمیر کے تمام میڈکل کے ملازمین آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں رہی بات آج کے پریس کانفرنس کی آج کی پریس کانفرنس سے ہمیں مراد ہے کہ آج جمع کشمیر کے ملازمین یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں جمع کشمیر کے میڈکل کے ملازمین آج گورنر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں گورنر صاحب اگر آپ نے بولا کہ ہستالوں میں مجھے بردیاں کرنی ہے ہستالوں کو مجھے چلانا ہے اچھی طریقے سے مگر کیا آپ کے پیچھے آپ کے جو اہلکار ہیں آپ کے جو آفسران ہیں کیا وہ اس آرڈر کو ایملیمنٹ نہیں کر رہے دیتے ہیں جیسے کی ہمارے ہستالوں میں کام کرنے والے اکیڈیمک ایریجمنٹ ملازمین جو پیچھے گیرہ سالوں سے وہاں پر اپنی جان فیشانی کے ساتھ وہاں پر کام کرتے ہیں آج ایک ظالمانہ آرڈر نکال کر ہمارے دوہزار تیرہ کا جو بیچ ہمارا ہے ان کو ترمنیٹ کیا گیا جیسے آپ سب لوگ واقف ہیں پندرہ اگست پر یہاں کی سرکار نے یہاں کی ایڈمیسٹریشن نے یہاں کی بیروکریسی نے تمام ان ملازمین تمام ان اپنے آدمیوں کو ہواڑ دے دیا ان کے کام کرنے پر مگر آج میڈکل کے ملازمین جو فرنٹ لائن واریئرس ہیں ان کے ہاتھوں میں آج ترمنیشن آرڈر تھما دیا گیا جیسے لوگ آپ جانتے ہیں امام پریس والے آپ جانتے ہیں کتنے ملازمین ہمارے پازچو ہو گئے کتنے ہمارے سسٹر صاحبان پازچو ہو گئی کتنے ہمارے میڈکل اسٹریشن پیرا میڈکل ڈاکٹرز انکلیڈنگ کلرک صاحبان بھی ہمارے پازچو ہو گئے آج سرکار کی طرف سے ہمیں یہ انام ملا کہ آپ کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے میں آنڈریپل گورنر صاحب سے آپ کی وسادت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں گورنر صاحب آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ کو لوگوں کی سیمپیتیس کے بارے میں پتہ ہے آپ لوگوں کے سیمپیتیس کو دیکھئے یہ کون سا کونون ہے یہ کون سی ایڈمنیسٹریشن ہے آپ لوگوں کو نکار رہے ہیں آپ لوگوں کو لگانے کے بجائے ہستالوں سے نکار رہے ہیں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا ملازمین کی تیداد ہستالوں میں بہت کم تھی اس آرڈر کا ہم والیہانہ استقبال کرتے ہیں گورنر صاحب کے انہوں نے بولا کہ ہم آپ کے ملازموں کو لگائیں گے مگر بدقسمتی سے پچیس تاریخ کو ہمارے ایڈمنیسٹریٹر گورنمنٹ میڈکل کالے سرنگر ایک آرڈر نکالتے ہیں کہ دو ہزار تیرہ چودہ کا جو بیچ ہے ان کو ترمنیٹ کیا جاتا ہے ان کے چھ سال مکمل کیا جاتا ہے آج کی جو پریس کانفرنس ہمارے ہیں یہ ایس آر او 384 409 ایس آر او 23 جو ایس آر او جو جس کو انیس سو دو ہزار نائن میں لگایا دو ہزار نائن میں اس کو لگایا گیا تھا دو ہزار نائن سے یہ آج تک یہ ملازمین بچارے یہ جمہو میں بھی ہمارے کام کر رہے ہیں اور کشمیر میں بھی ہمارے کام کر رہے ہیں جان فشانی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ وہ ملازمینیں ڈگری آفتہ ڈپلومہ ہولڈر ہائی کالیفائیڈ اور یہ ملازمین ہائی میریٹ پر اور ایک پراپر کمیٹی کے تحت جس کی صدارت کمیشنر شیکٹری صاحب کر رہے تھے انہوں نے ملازموں کو لگایا آج سرکار کی عدمتوجہ کی وجہ سے اور سرکار کے نیچے جو آفیسر بیٹے ہوئے ہیں گورنر صاحب کا وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا ہے جس سے ہمارے ملازمین بچارے سفر کر رہے ہیں آپ کی وسادت سے میں منوز سنہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر ہمارے ملازمین جو ترمنیڈ ملازمین کیا گئے اگر ان کو واپس انگیج نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت انشاءاللہ رہو ہوں پانچ سکمبر کو تمام میڈکل کے ملازمین انکلوڈنگ اکیڈیمک ایریجمنٹ ہستار ڈیولمنٹ پانڈ ملازمین تمام ملازمین کشمیر نرسنگ ہوم سے گورنر صاحب کے کوٹھی تک ایک مارچ کرے گی جو بھی اس کا ملپ جو بھی اس کے ملپ نتیجے نکلیں گے وہ یہاں کی ایڈمیسٹریشن اور پرنسپل میڈکل کالیج کے ذمہ پر ہوگی یہ دوہزار تیرہ چودہ کا بیچ ہے ایک سو سے زیادہ ملازمین ہیں کم سے یہ زیادہ اس میں نرسے ہیں جو ہمارے بچارے جنوب نے کوویڈ میں اتنا کام کیا ہے اتنا کام کیا ہے جو کٹوں کے بغیر باقی چیزوں کے بغیر کام کرتی ان کے بچے سفر ہو گئے ان کی فیملی سفر ہو گئی آج ان کو یہ ایوارڈ مل گیا ان نرسز کو جو ملپ اس ایم ایچ اس میں سی ڈی میں اور شرینباد میں باقی جتنے پر وادی کے ہسپتالے وہ وہاں پر کام کرتے آج چھ سال کے بعد سرکار نے ان کو پندرہ اغسط کے موقع پر یہ ایوارڈ دے دیا آج پچیس اغسط کو ان کو ایوارڈ تھما دیا ہاتھ میں آپ کو اور ترمینر کیا جاتا ہے